بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوائحق چینل کے معزز ناظرین و سامین اکرام اللہ کے فضل کرم و اس کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب با خیر و عفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک صحابی رسول عدن بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ یہ کیا کھانا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہوئے اور کس نے یہ کھانا ان کو دیا تھا آخر کیا وجہ بنی کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراں واپس پلڑ جانے کا حکم دے دیا اور پھر دوبارہ انہیں کس شرط پر اپنے کاشانہ اقدس میں اپنے گھروں وارک میں جہاں آپ جلوہ فرما تھے وہاں پر دوبارہ ان کو اجازت کس بنا پر کس شرط کی وجہ سے ملی آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو عدرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماتے ہیں کہ مجھے عدت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دودھ اور ککڑی دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھیجا جاؤ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفتن پیش کر دوں تو عدرت قلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی آنے کی اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے سلام پیش کیا میں اسی طرح سیدھا وہاں پہنچ گیا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے تو میرا یوں وہاں چلے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناغوار گزرا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ارجی اے قلدہ فوراں واپس چلے جاؤں حضرت اے قلدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ اور یہ کہو السلام علیکم اعدخل کیا میں داخل ہو سکتا ہوں پہلے سلام پھر داخلے کی اجازت اور پھر میری بارگاہ میں حاضر ہونا تو حضرت اے قلدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی کیا کہ واپس پلٹ گئے اور دوبارہ جا کر عرض کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آپر سلامتی السلام علیک اعدخل کیا میں آ سکتا ہوں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ گو ہے اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر جب ملنے کے لیے جانا ہو تو اس کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو پہلے سب سے کیا کرنا ہے سلام کہنا ہے پھر اس کے بعد گھر میں داخلے کی اجازت طلب کرنی ہے اجازت مل جائے تو پھر گھر میں داخل ہونا ہے اگر اجازت نہ ملے تو پھر گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دروازے کے سوراہوں کے اندر پہلے جھانکیں دیکھیں کہ کوئی بیٹھا ہے یا نہیں اور پھر اسی طرح جناب بغیر اجازت لیے اور بغیر گھر والوں پر سلام کی اندر داخل ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز انتہائی ناگوار گزرا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا حصہ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو حسن اخلاق سے مزین کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم